السلام علیکم جی کیسے ہیں آپ سب i hope کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے welcome back to my channel جتنے بھی میرے new subscribers ہیں most welcome آپ کا میرے چینل پر thank you so much آپ نے چینل کو سبسکرائب کیا اور جو لوگ بھی چینل پر نئے ہیں جنہوں نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور bell icon بھی پریس کر دیں تو جی آج کا vlog start کرتے ہیں اور یہ جو vlog ہے نا یہ میں start کر رہی ہوں ڈینر سے ٹھیک ہے شام کے ٹائم سے یہاں پہ میں جو نا وہ بنا رہی ہوں fish یہ مطلب ready matey fish ہوتی ہے freeze ہوئی بھی ہوتی ہے تو جس ہم نے جب کھانا ہوتا ہے نا دو منٹ پہلے ہم اس کو نکال کے oven میں رکھتے ہیں تھوڑا سا وہ deep roast ہو جاتی ہے تو میں اس کو اس طرح سے نا پین میں سیک لیتی ہوں اچھا اکثر جب میں کیچن میں کام کر رہی ہوتی ہوں تو معاز کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ میں بھی ساتھ یہ کام کروں تو اگر تو چولہ وغیرہ on ہوتا ہے یا oven میں میں کوئی کام کر رہی ہوں تو میں اس کو اردگرد نہیں بھٹکنے دیتی لیکن اگر تو جیسے کہ کوئی انڈا ہو گیا whisk کرنے کے لیے یا کچھ اور mix کرنا ہے تو اس کے لیے میں اس کو جو نا وہ ساتھ ساتھ کام دے دیتی ہوں کہ ٹھیک ہے یہ کام کر لو تو یہاں پہ جی ہمارا ہو رہا ہے dinner maz نے fish کھائی تھی اور میں نے جو ہے وہ vita mix کھایا تھا اس کے بعد باری آ جاتی ہے kitchen clean کرنے کی تو آج کل جو نا وہ مطلب میں نے اپنی کھانے کی timing جو ہے نا وہ میں نے تھوڑی سی change کی ہوئی ہے تو مجھے جب اس کے result ملیں گے نا تو وہ میں آپ سے ضرور share کروں گی کیونکہ ابھی ظاہر سی بات ہے کہ سردیوں کا موسم ہے نا تو ہم لوگ شام کو باہر walk بغیرہ پہ نہیں جاتے ہم گھر پہ ہی ہوتے ہیں تو میں نے یہ سوچا ہے کہ تھوڑا سا time کو change کر کے نا dinner کا time جو ہے وہ اور کھانے کا end time کون سا رکھنا ہے اس طرح سے میں نے کچھ changing کی ہے اس پہ ابھی میں عمل کر رہی ہوں ایک ہفتے تک مجھے اس کے جو result ملیں گے نا وہ میں آپ سے ضرور share کروں گی اچھا گرمیوں کی نا یہ سہولت ہو جاتی ہے کہ ہم نا اگر رات dinner جو ہے وہ تقریبا نو ساڑھے نو بجے بھی کر رہے ہیں نا تو اس کے بعد آدھا پونا گھنٹہ walk کر لیں باہر تو ہمارا جو کھانا ہے نا وہ digest ہو جاتا ہے تو گرمیوں میں تو یہ سہولت ہے لیکن سردیوں میں یہ سہولت ہمیں مئی اثر نہیں ہے میں نے ایک دو دفعہ کوشش کی تھی کہ dinner کے بعد نا walk کے لئے جانے کی لیکن اس کے بعد ماز بھی میرے ساتھ تیار ہو جاتا ہے کہ ماما میں نے بھی جانا ہے تو اس کو میں نہیں لے کے جا سکتی تھنڈ بہت زیادہ ہوتی ہے اور میں نہیں چاہتی کہ اس کو تھنڈ لگ جائے تو ابھی تو وہ ایک دو دن پہلے ہی ٹھیک ہو کہ ابھی دوبارہ سے عزیل ہو جانا سٹارٹ ہوا ہے تو اس وجہ سے جو ہے نا میں نے سوچا کہ میں timing ہی change کر دیتی ہوں دینر کی timing change کر دی ہے ایک ہفتہ اس کو follow کر کے پھر اس کے بعد جو ہے نا result آپ سے share کروں گی سو یہاں پہ نا باتوں باتوں میں kitchen میں clean ہو گیا اور میں یہاں پہ یہ سوچ رہی ہوں کہ جس طرح سے یہ جلدی جلدی سے ویڈیو میں clean ہو ہے نا کاش کہ اسی طرح سے یہ real میں بھی clean ہو جاتا ویسے تو یہ ہوتا ہے کہ میں اگر salon بنا رہی ہوں تو میں ساتھ ساتھ برتن دھو لیتی ہوں جو جو برتن گندہ ہوتا ہے لیکن اگر ایک دو چیزیں میں بنا رہی ہوں نا ایک ساتھ تو پھر تھوڑا mind جو ہے نا وہ divert ہو جاتا ہے تو میرا focus جو ہے وہ پکانے پہ ہوتا ہے تو برتن پھر میں بعد میں ایک ہی ساتھ دھو لیتی ہوں سارے سو اب باری ہے جی آٹا گندنے کی دینر وغیرہ ہم نے کہہ لیا یہ آٹا میں گند کے رکھ لی ہوں کیونکہ husband میرے جو ہے وہ تھوڑا لیٹ آتے ہیں تو پھر ان کے لیے میں نے روٹی بنانی ہوتی ہے اچھا ہمارے گھر میں کوئی ایسا رول نہیں ہے کہ ہم کچھ دو تین طرح کی جو ہے وہ ڈیشز بنائیں گے بس ایک ڈیش ہوتی ہے اور ساتھ میں روٹی جو ہے وہ تو مست ہے ورنہ یہ ہے کہ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ ہم دو طرح کی کچھ بنا لیں سنڈے کو سیٹڈے کو لیکن ڈیلی ہمارے گھر میں ایک ہی ڈیش بنتی ہے ہاں یہ ہوتا ہے کہ کبھی کبھار میں پاستہ بنا لیتی ہوں لازانیا بنا لیتی ہوں لیکن وہ بھی ایک ہی ڈیش ہوتی ہے یعنی کہ سب کے لیے پاستہ یا سب کے لیے لازانیا یہ نہیں کہ ایک بندہ ایک چیز کھائے گا اور دوسرا بندہ دوسری چیز کھائے گا کیونکہ ایسا ہوتا ہے کہ اگر آپشنز ہمارے پاس زیادہ ہونا تو سیلیکٹ کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے کیونکہ میرے گھر میں نا میرا بچہ ایسے ہی کرتا ہے اگر میں دو تین چیزیں اس کے سامنے رکھ دو نا تو ایک چیز جو اس کی فیورٹ ہے وہ چیز وہ کھائے گا لیکن اس کی بنسبت وہ دوسری چیزیں چھوڑ دے گا بے شک دوسری چیزیں جو ہیں وہ زیادہ بینیفیشل ہوں تو یہ بھی مسئلہ ہوتا ہے اس وجہ سے جو ہے نا یا تو اگر تو فرض کریں جیسے کہ میں نے دال بنائی ہے نا تو وہ مجھے کہتا ہے میں نے روٹی نہیں کھانی آج دال بنی ہوئی ہے تو میں اس کو کہتا ہوں کہ اگر تو روٹی نہیں کھانی تو اور کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے تو اس وجہ سے پھر اگر آپ بھوکا سو سکتے ہو تو سو جاؤ تو پھر یہ ہے کہ وہ کھانا کھا لیتا ہے میں اچھا میری نا یہ روٹین ہے کہ جب میں برتن واش کر رہی ہوتی ہوں ایک تو میں وہ گرم پانی سے واش کر رہی ہوتی ہوں اور دوسرا میں گلوز نہیں پہن سکتی کیونکہ میں نے کافی لوگوں کو دیکھا جب وہ برتن واش کر رہے ہوتے ہیں تو انہوں نے گلوز پہنے میں ہوتے ہیں لیکن میرے سے گلوز پہنے کے برتن واش نہیں کیے جاتے جس کی وجہ سے نا میرے ہاتھ کی جو سکین ہے نا وہ بہت خراب ہو جاتی ہے اور اسپیشلی نیلز کے سائٹ پہ جو سکین ہوتی ہے نا وہ کافی ڈرائی ہو جاتی ہے اور نکلنا شروع ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے نا میں بہت سارے ٹوٹکے وغیرہ ٹرائی کرتی رہتی تھی سردیوں میں لیکن مجھے اس کا کوئی خاص ریزرٹ نہیں مل رہا تھا ویزلین بھی میں نے بڑھا ہی عرصہ یوز کی ہے لیکن اس سے نا ہاتھ جو ہیں وہ تھوڑے سے چپ چپے سے ہو جاتے ہیں تو پھر مجھے نا فائنلی یہ مل گئی ایلوے پروپلی سکرین جس کا بہت اچھا ریزرٹ ملا ہے مجھے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ابھی یہ خالی ہونے والی ہے انشاءاللہ میں ضرور نیکس جو ہے نا وہ آرڈر کرنے والی ہوں اس کو اصل میں اس کا جو ریزرٹ ہے نا وہ بہت ہی اچھا ہے ایک تو یہ چپ چپاہٹ نہیں چھوڑتی اور اچھے طریقے سے سکن میں جذب ہو جاتی ہے جس سے ہینڈ جو نا وہ نرم بھی ہو جاتے ہیں اور جو ڈرائنیس ہوتی ہے نا یہ نیلز کے کارنر پہ وہ بھی ٹھیک ہو جاتی ہے اگر آپ لگومت سے بھی کسی کو کوئی اس طرح کا ایشو ہے نا گرم پانی سے آپ کے ہینڈ خراب ہو جاتے ہیں سوفٹ نہیں ہوتے یا ڈرائی رہتے ہیں تو آپ یہ والی ٹیم مست ڈرائی کریے اس کے بہت اچھے ریزالٹ ہیں ڈسکرپشن باکس میں میں اس کا لنک دے دوں گی آپ وہاں سے جا کے اس کو پرچیز کر سکتے ہیں ٹھیک ہے سو نیکسٹے جی میرا مین جو کام تھا نا وہ یہ تھا کہ میں نے کپڑے سارے واش کرنے تھے تقریباً دو دن تین دن میں نے مشین نہیں لگائی کپڑے واش نہیں کیے اور اتنے زیادہ کپڑے جمع ہو گئے اتنی کچھ زیادہ کپڑوں اور برتنوں میں برکت ہے نا کہ بس پوچھیں ہی مت سو میں نے پھر یہاں پہ گھر سے واش کر کے لائی تھی اور لانڈری میں جو ہے وہ میں نے یہاں پہ ان کو ڈرائی کرنا تھا اپنے لوگ مجھ سے پوچھ رہے تھے نا کہ یہاں پہ کتنے پیسے لگتے ہیں تو یہاں پہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 11 کے جی جو ہے اس میں 7 یورو لگتے ہیں اور 18 کے جی میں جو ہے وہ 9 یورو لیکن اگر تو ہمارے پاس کارڈ ہو نا یہ یہاں پہ لکھا ہے کارڈ کے ساتھ ہمیں 50 سنٹ کی جو ہے فور ڈسکاؤنٹ مل جاتی ہے ساڑھے چھے اور ساڑھے آٹھ ہی اورو میں ہمارا کام ہو جاتا ہے اور یہ جو لوندری ہے نا کوربیتہ کی یہاں پہ یہ تین مشینیں ہیں جس میں سے ایک یہ سینٹر والی جو ہے نا یہ خراب ہوئی بھی ہے اور یہاں پہ یہ جو ہے نا تین مشینیں یہ ہیں کپڑے ڈرائی کرنے کے لئے اور اس کا بھی میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ دس منٹ جو ہیں وہ ہمیں دو یورو میں بنتے ہیں اور اگر کارڈ ہوگا ہمارے پاس تو ایک اسی میں یہاں پہ جو ہے نا ہم بنتہ ایڈ کر سکتے ہیں یعنی کہ سکھے وغیرہ ہوں اور نوٹ یہاں پہ اور کارڈ اگر ہو تو یہاں پہ کارڈ ایڈ کر سکتے ہیں اور یہ ہے سارا سسٹم یہاں سے ہم مشین کا نمبر سلیکٹ کریں گے اس کے بعد یہاں سے تیمبریچر سلیکٹ کر کے سٹارٹ کر دیں گے سیم پروسیجر ہے واشنگ والی مشین پہ بھی تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں تو جو لوگ مجھ سے پوچھ رہے تھے کہ یہاں پہ کتنے پیسے لگتے ہیں تو آئی ہوگ کہ آپ کو پتا چل گیا ہوگا اچھا یہاں بھی نا کارڈر میں یہ ایک بورڈ لگاوا تھا اور اس کے اوپر جب میں نے پڑا تو مجھے پتا چلا کہ جو بندہ کام دھونڈ رہا ہوتا ہے یا اگر کوئی کسی کو کام آفر کر رہا ہوتا ہے تو وہ یہاں پہ اپنی ساری ڈیٹیل نمبر وغیرہ چھوڑ دیتا ہے تاکہ وہ اس سے کونٹیکٹ کر سکے سو جی کپڑے وغیرہ جو ہے نا وہ میں نے ڈرائی کر لی ہیں اور اب چلتے ہیں گھر سو ڈینر میں میں نے بنا لیا تھا جی لازانیا سو نیکسٹ ڈی جی ہم لوگ جب سکول سے واپس آ رہے تھے نا تو بہت زیادہ تھنڈ لگ رہی تھی تو ہم نے سوچا زیادہ کفے شفے پی لیتے ہیں تاکہ تھوڑا سا جو ہے وہ ٹھان پہ کابو پایا جا سکے ایک کومنٹ آیا تھا مجھے کہ آپ جو کورس کر رہی ہیں تو آ انہوں اور آ دوئے کی بکس دکھا دیں تو یہ بکس جو ہے نا یہ ہے بھی انہوں کی اصل میں میں بھی جو نا وہ بھی انہوں کی تیاری کر رہی ہوں آ انہوں جو ہے وہ میں نے نہیں کیا کیونکہ جب میں ٹیسٹ دے رہی تھی سکول میں ایڈمیشن کے لیے تو انہوں نے جب ٹیسٹ لیا تو کافی چیزوں میں ان کو لگا کہ مجھے سمجھ ہے جنشیزوں کی اس وجہ سے انہوں نے مجھے ڈریکٹ آ دوئے میں مطلب بٹھایا تھا تو آ دوئے کیا ہے میں نے تقریباً دو تین سال پہلے میں نے وہ کلیئر کر لیا ہے اور آ دوئے کا جو سرٹیفیکیٹ ہوتا ہے وہ ہمیں چاہیے ہوتا ہے ہماری سجورنوں کے لیے انلیمیٹیڈ کے لیے ہمیں وہ چاہیے ہوتا ہے لیکن ابھی کچھ دن پہلے ہی مجھے پتا چلا ہے کہ آپ جو انلیمیٹیڈ کا جو آپشن ہے نا مختم ہو گیا وہ ہمیں پانچ یا دس سال کی سجورنوں بنا کے دیتے ہیں اور ہر پانچ یا دس سال بعد ہمیں بہتی نیو کروانی پڑتی ہے سو بھی انہوں کا جو سرٹیفیکیٹ ہے وہ ہمیں چاہیے ہوتا ہے جب ہم اتلی کی نیشنیلٹی کے لیے اپلائی کرتے ہیں تو ابھی میں اسی لیے اس کی تیاری کر رہی ہوں اور آ انہوں اور آ دوئے کی جو بکس ہے نا یہاں یہ سکرین پہ میں آپ کو شو کر رہی ہوں نا تصویر یہ آپ کو ایمازون سے بھی مل جائیں گی یا کسی بھی بک سٹور سے آپ کو آرام سے مل جائیں گی اور اتنی کو مہنگی نہیں ہے چھے یورو کی ہے ایک بک اور یہ جو بھی انہوں کی بک ہے یہ بھی اتنی ہی پرائز میں آتی ہے کیونکہ سٹارٹ میں جب ہمیں تیچر نے سٹارٹ کروایا تھا نا تو اس طرح سے وہ فوٹو کاپی وغیرہ کر کے تو ہمیں دیا کرتی تھی اور ساتھ میں ہمیں تیچر پڑھایا بھی کرتی تھی اور بس ہمیں جو ہے وہ اسی طرح ہم نے یہ اس طرح سے یہ دیکھ سکتے ہیں یہ فوٹو کاپیز میں سارا کام ہوتا ہے اس طرح سے وہ ہمیں کرواتی تھی لیکن ابھی جو ہے ہمیں بک کی ضرورت تھی کیونکہ یہ جو ہے نا بھی انہوں یہ مجھے تھوڑا ڈیفیکٹ لگ رہا ہے آدھ ہوئے سے سو پھر ہر پرسن نے اس طرح سے اپنی اپنی بک لی ہے اس طرح سے کلاس میں بھی آسانی ہو جاتی ہے پڑھائی میں اور گھر میں بھی ہم ازیلی پڑھائی کر سکتے ہیں اور ٹیچر ہمیں جو ہے وہ اس طرح سے فوٹو کاپیز بنا کے دیتی ہیں جب وہ ہمارا کوئی ٹیسٹ وغیرہ لے رہی ہو سو آئی ہوپ کہ آپ کو آپ کے کوئیسٹنز کا آنسر مل گیا ہوگا آج کی ویڈیو اب یہی پر اینڈ کرتی ہوں پسند آئی ہو تو لائک اور شیئر کر دیجئے گا اور ایک پیارا سا کومنٹ بھی کر دیجئے گا اور کوئی بھی آپ کو کوئیسٹن ہو تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں انشاءاللہ نیکس بلوگ میں آپ سے ملاقات ہوگی تب تک کے لیے اللہ حافظ